آج ہے جو ٹوپک ہے ہمارا ہوا ہے فیپی لیپی تو سفیان سب سے بہلے بتاؤ کہ فیپی لیپی ہوتا کیا ہے پورے دن سٹاپ مارکٹ کے اندر جتنا بھی کام ہوتا ہے یعنی کہ بائنگ اور سیلنگ جو جو بائنگ ہوئی جو جو سیلنگ ہوئی جس جس نے بائنگ کیا جس جس نے سیل کیا وہ پورا ڈیٹا ہوتا ہے فیپی لیپی یعنی کہ اس کے اندر لوکل پارٹیسپنٹس بھی آ جاتے ہیں اور گورے بھی آ جاتے ہیں پورے دن جو بھی کام ہوا کتنا خریدا گیا کتنا بیچا گیا کس نے کیا لیا کس نے کیا بیچا وہ سارا آیا تھا فیپی لیپی اچھا اب یہ بتاؤ کہ فیپی لیپی جو آتا ہے یہ ہوتا ہی کیوں ہے آتا ہی کیوں ہے یہ سٹاپ مارکٹس ہوتی ہیں یا دنیا بھر کی کوئی بھی فیننشل مارکٹ ہوتی ہے وہاں پر سب سے امپورڈنٹ چیز ہوتی ہے ٹرانسپرینسی ٹرانسپرینسی اندر چانس مل سکتا ہے اچھا اب اس کو دیکھتے کیسے ہیں یا پڑھتے کیسے ہیں پڑھتے کیسے ہیں تو یہ تو ایک آپ کے سامنے پکچر آ رہی ہے اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیفٹ ہنڈ سیٹ کے اوپر لکھاو ہے فیپی پورٹفولیو اور اس کے نیچے لکھاو ہے لیپی پورٹفولیو فیپی پورٹفولیو کے اندر فورنڈ کورپریٹس فورنڈ انڈیویجولز اوپر سیٹ پاکستانی اور لیپی پورٹفولیو میں انڈیویجولز کمپنیز بینکس نبی ایف سی میوچال فرنڈ ادر ارگنیزیشن بروکر پروپریٹی اور انشورنس کمپنیز تو یعنی کہ لوکلز کو الگ کٹیگرائز کیا گیا جو لوکل پارٹسپینٹ ہے اور جو فورنڈر پارٹسپینٹ ہے جس کو گورا آم زبان میں کہا جاتا ہے ان کو الگ کٹیگرائز تو کٹیگری وائز اس کے اندر ڈیویجن پارٹسپینٹ کا آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے سب سے پہلے دوسری بات پھر آگے اس کے آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سب سے اوپر ٹاپ لائن پر آپ دیکھیں گے تو بائے سیل اور پھر نیٹ یعنی کہ دن میں کتنی بائنگ ہوئی کتنی سیلنگ ہوئی اور اس کی نیٹنگ کیا آئی ہے بائے سیل کر کے مثال کے طور پر سو روپے کی شیر بائے کیے گا اور ستر روپے کی سیل کیے گا تو نیٹنگ جو آئی ہے وہ تیس روپے کی یعنی کہ تیس روپے کی جو ہے وہ بائنگ ہوئی ہے تو نیٹنگ اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں یہ مثال میں نے آپ کو سمجھایا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بائے سیل اور نیٹ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو پاور ٹیکسٹائل ادرز بینکس ٹیکنالوجی سیمنٹ پرٹلائزر فوڈ این پی او ایم سی یہ تمام سیکٹرز مارکٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ہماری کمپنیز جو ہیں وہ کیٹیگرائز ہوئی گئے تو یہ جو مین مین سیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر سامنے نظر آ جاتے ہیں اور جو ادرز میں ہیں وہ سمجھ لیجی کہ ان کے علاوہ ہوا ہے کس نے بھائی کیا کس نے سیل کیا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فورن کورپریٹس کا مین جو مانا جاتا ہے فورن کورپریٹس اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں فورن کورپریٹس نیٹ کے نیچے زیادہ جو آپ نے دیکھنا ہے ایک تو نیٹ لائن کو دیکھنا اور پھر اس کے بعد آگے سیکٹرز کو دیکھنا تو نیٹ میں آپ دیکھیں گے 3.55 ملین ڈالرز اچھا یعنی کہ وہ چیز بیچی گئی یا مائنس 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 ہے مطلب کہ وہ سبٹیکٹ ہوا ہوا ہے مثال کے طور پہ جو یہ چیز لکھی ہوئے اس کے اندر 3.55 ملین ڈالرز کا فورن کورپریٹس جو اپنا مال ہے وہ بیچا ہے کیونکہ یہ بریکٹ کے اندر ہے اسی طرح کے سا اگر ہم نیچے انڈیویجالز کے سامنے آ جائیں تو انڈیویجالز کے آگے نیٹنگ کے اندر 0.70 ملین ڈالرز لکھاوا ہے اور ویڈاوٹ بریکٹ ہے یعنی کہ انہوں نے خریدا ہے تو جو بھی چیز بریکٹ میں ہوگی وہ بیچی گئی ہوگی جو بھی چیز ویڈاوٹ بریکٹ ہوگی وہ خریدی گئی ہوگی اب اس کے بعد آگے آپ تمام فگرز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس سیکٹر کے نیچے کیا بائنگ کس نے کی ہے کیا سیلنگ کس نے کی ہے بہت ہی آسان ہے یہ ڈیٹا دیکھنا ایک تو یو ایس ڈالر میں ہوگا یہ سارا ڈیٹا پاک گروپی میں پاکستان کوئی نہیں اور دوسری چیز ہی ہوگی کہ آپ کو مائنس پلس سمجھانا ہے چاہیے اگر پلس ہے تو وہ بائنگ ہے تو بائنگ ہے اور وہ مائنس ہے تو سیلنگ ہے تو ایک تو یہ سمجھنا ہے آپ کو اور دوسرا ایک اور خاص چیز جو پوچھی جاتی ہے کہ یہ کس کس فارم میں اور کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے بڑا آسان ہے یہ ایک تو اب یہ ہے ایسا کہ آپ کو واتس اپ گروپ پہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ بروکر جتنے بھی ہیں یہاں پہ ریسٹس ہاؤسز بروکر جاؤسز ہمارا بروکر جاؤسز تو پروائیڈ کرتا ہے تمام لوگ پروائیڈ کرتا ہے ہمارے واتس اپ گروپ پہ بھی جتنے کلائنٹس وغیرہ ہیں دوسری جگہ جہاں پہ نسی سی پیل کی ویب سیٹ وہاں پر نہیں جاتے لوگ یہاں پر ہی زیادہ ملتا ہے لیکن اگر آپ نے پورا ڈیٹا تفصیلی صحیح مہینوں میں دیکھنا ہو ادرز کے سیکٹرز کو بھی دیکھنا ہو تو تمام چیزیں مل جاتی ہیں نیشنل کلیرنگ آف پاکستان جو ہے نسی سی پیل کی ویب سیٹ کے اوپر جہاں پر آپ جائیں تو سامنے ہی آپ کو مارکٹ انفرمیشن کا ٹیب نظر آ جائے گا اس پر کلک کریں گے تو نیچے آ جاتا ہے پورٹ فولیو انویسمنٹ اس پر جیسے ہی آپ پورٹ فولیو انویسمنٹ پر اپنا کرسر لے کر آئیں گے تو وہی پر آ جاتا ہے فی پی کے تمام ڈیٹیلز اور لی پی کی تمام ڈیٹیلز تو وہ پرٹیگلر پارٹیسیبنٹ پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد سیکٹر وائز آپ آسانی سے تفصیل ہی دیکھ سکیں گے لیکن وہ جس کو زیادہ فالو کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن آسانی سے جو ملتا ہے وہ پکچر کی فارم میں جو میں آپ کو دیکھائی اس طرح سے مل جاتا ہے مل اگر آپ سمری دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تصفیر مل جاتی ہے آپ کو تمام سوشل میڈیا پلیٹفارم سے آپ کے بروکر کے ہمارے پلیٹفارم سے اور اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں ان ڈیپٹ انیلیسس ٹھیک کرنا لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ تو اس کے لئے آپ کو نیشنل کلیرنگ کا پلیٹفارم آئے ہوپ کہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹے جو ٹاپک ہم کور کریں گے یہ فیپیلی پی تھا اب انشاءاللہ ہم ہر روز کوشش کریں گے ہر دو دن بعد تین دن بعد ایک ٹاپک اس طرح لے کر آئے ہیں جو آپ لوگ کی سمجھ میں ہیں آپ بھی اپنے فیدبیک کمینٹس کس چیز کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں تو بتائیے گا تاکہ ہمیں سلسلہ جاری رکھیں اسلام علیکم